رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز تحجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روشن ہے تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے اور گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو پہر سے بتائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال محفوظ ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرایا ہوگا